السلام علیکم یہاں سے وہاں تک اجالہ پھیل گیا تھا ہر آنکھ حیران ہو کر پرستائش انداز میں ان کے ماوش چہرے پر جم گئی تھی وہ باباکار اور باعتماد انداز میں چلتی دادا اببہ کے مقابل جا کھڑی ہوئی تھی کل تک میرا نام کرشمہ تھا اور میں وکرم کی بیٹی تھی ان کی چاندی کی گھنٹیوں جیسی آواز ساکت فضاء میں گونجی پھر کل رات کے بعد کلمہ پڑھ لینے کے بعد سے میرا نام پروین ہے اور سید امتیاز احمد کی منکوا ہوں میں آپ سے آپ کی بہو کی حیثیت سے نہیں ایک مسلمان لڑکی ہونے کے ناتے پناہ مانگ رہی ہوں اگر آپ نے ایک مسلمان لڑکی کو زبردستی ہندو گھرانے میں بھیجنے کی کوشش کی اور اسے اس کے پتی کے گھر میں پناہ نہ ملی تو میں کسی کوئی میں کود کر جان دے دوں گی پر واپس نہیں جاؤں گی پھر وہ دادا ابا کے قدموں میں گر کر ساروں کی تار رہنے لگی دادا ابا گم سم سے بت کی طرح کھڑے تھے ان کا سارا حصہ اور جلال جھاک کی طرح بیٹھ گیا تھا انہوں نے جھوک کر پروین چاچی کو اٹھایا اور اپنی شبکت اور محبت کی پناہ میں لے لیا ادھر دیلی میں تیل کا مچا ہوا تھا کرشما کے چھوٹے بھائی نے کرشما اور امتیاز میاں کے عشق کی کہانی سب کو کیا سنائی تھی اور کرین کے آس یہی تھا کہ وہ لوگ اس سے تلاش کرتے ہوئے سب سے پہلے امتیاز سچا کی گاؤں پہنچیں گے اس لئے اسی رات دادا ابا نے سٹیشن جا کر گارڈ کے ہاتھوں بابو جی کے نام ایک چٹھی روانہ کر دی تھی تا کہ بابو جی حالات سے واقف ہو جائیں اور صورتحال کی مطابق انتظامات کر لیں اگلے دن کو ڈھلتے ہی امتیاز سچا اور پروین چٹھی کو ہمارے گھر کے لئے روانہ کر دیا گیا جیسا میں نے بتایا بابو جی ان دنوں سن کے ایک سٹیشن پر تائینات تھے اور وہ وہاں بہت کم لوگوں کے بابو جی کے شہر اور پتے کے بارے میں علم تھا اس حوالے سے امتیاز سچا اور پروین چٹھی کے لئے یہ گھر ایک محفوظ ترین پناہ گاہ ثابت ہو سکتا تھا سو دو دن اور ایک رات کے سفر کے بعد وہ ہمارے گھر آ پہنچے تھے اور پروین چٹھی کو دیکھتے ہی میں ان کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا میرا چھوٹا بھائی زین اور بہن آئیشہ بھی پروین چٹھی کو پسند کرتے تھے مگر میرا حال سب سے جدا تھا میں تو ان کا دیوانہ تھا رات دن پروانے کی طرح ان کے گرد من لاتا رہتا تھا ان دنوں میں تیسری کلاس کا طالب علم تھا سکول میں میرا دل نہ لگتا بس دل چاہتا ہر وقت پروین چٹھی کے سامنے بیٹھ کر انہیں دیکھتا رہوں میری اس دیوانگی کا جلد ہی سب کو پتا چل گیا وسیم تو تمہارا دیوانہ ہے امی جان اکثر ہس کر یہ بات پروین چٹھی کو بتاتی رہتی تھی اور یہ بات سن کر وہ بے اختیار میرا ماں تھا چوم لیتی تھی اسی دوران ایک بار ان کے موز سے نکلا تھا یہ تو مجھے میرے روہت جیسا لگتا ہے روہت کون میں نے حیرت سے پوچھا مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنی حسین آنکھوں میں آئے آنسووں کو چھپانے میں لگ گئی تھی گزرتے وقت کے ساتھ میری محبت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا میں سکول سے آنے کے بعد تمام وقت سائی کی طرف پروین چٹھی کے ساتھ لگا رہتا اور رات کو کھانے کے بعد جب وہ امتیار چٹھی کے ساتھ اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیتی تو وہ وقت مجھ پر بہت عذیتناک گزرتا میرا بس چلتا تو میں پروین چٹھی کو ان کی کمرے میں کبھی نہ جانے دیتا اور دن کی طرح رات کو بھی ان کا چہرہ تکتا رہتا اس رات امتیار سچا اور پروین چٹھی کمرے میں جا چکے تھے اور ان کی کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا تب بابو جی داخلی دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے خوشی سے لبریز آواز میں امی جان کو آواز دی تھی وسیم کی ماں سرہ پاہر آ کر دیکھو تو کون آیا ہے اور امی جان دوپٹے سے ہاتھ پوئیتی باوچی خانے سے نکل کر دالان کی طرف لپکی سامنے بابو جی کے ساتھ ہماری نانی اور خالہ موجود تھی ہائے اللہ امی جان آئی ہے امی جان خوشی سے چختی ہوئی آگے بڑی اور اپنی والدہ سے لپٹ گئی کیسی ہو چندہ ماں سے مل لینے کے بعد وہ اپنی چھوٹی چہیتی بہن نسرین کی طرف متوجہ ہوئی اور انہیں بھی پیار سے گلے لگا لیا نہ کوئی خبر نہ کوئی خط پتر یہ اچانک کیسے آنا ہو گیا امی جان کی خوشی دیتنی تھی ان کی بانچیں کھلی جا رہی تھی وہ اپنی ماں اور بہن کو لیے بیٹک میں چلی آئیں تمہارے بھائی کا تبادلہ لہور ہو گیا ہے ہمارے اکلوتے ماموں کے بارے میں اطلاع دی سو ہم نے سوچا لہور جانے سے کب ایک چکر تمہاری طرف کا لگا لیں یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا امی خوش ہو کر بولی اے لو اس کمرے کا دروازہ اندر سے بند ہے کوئی آیا ہوا ہے کیا چند ہموں بعد امتعا سچا کی کمرے کی بند دروازے کی طرف دیکھ کر نانی نے پرتجسس لہجے میں سوال کیا ہاں امتعا زمیاں آئے ہوئے ہیں بابو جی اپنے کمرے میں جانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے جاتے جاتے بولے کوئی دن جہیر ٹھہریے گا اچھا نانی کے چہر پر رونک بکھر گئی امتعا زمیاں آئے ہوئے ہیں یونیورسٹی کی چھوٹیاں ہیں کیا انہوں نے احتیاء بھرے لہجے میں سوال کیا اب یونیورسٹی کہاں وہ تو یونیورسٹی چھوٹ چھاڑ کر آ گئے ہیں نانی حیران ہوئی کیا مطلب بس وہ کچھ شادی وادی کا چکر تھا اچھا نانی کی دلچسپی میں اضافہ ہوا اسی چکر میں تو ہم بھی آئے ہیں میں نے تمہیں نصرین کے لیے اپنی ساتھ سے بات کرنے کے لیے کہا تھا تم نے بات کی آپ تو بات کرنے کا کہہ رہی تھی امی جان وہ تو شادی بھی کر لائے ہیں کمرے میں اپنی دلہن کے ساتھ موجود ہیں نانی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں ایسے چھپ چھپاتے شادی کیسے ہو گئی ہمیں دو پیسے کا خط تک نہ ڈالا ہم دلی میں ہی تھے مرد تو نہیں گئے تھے نانی نے لڑائی کی انداز میں دعائی دی ارے آپ سنیے تو امی جان نے ان کا ہاتھ پکڑ کر تسلی دیتے ہوئے کہا کوئی شادی جیسے شادی تھوڑی ہوئی ہے انہیں سارا قصہ نانی کے گوشت گزار کر دیا لو ہم تو اپنی نسرین کے لئے سوچتے ہی رہ گئے اور وہ دلہن بھی لے کر آ گئے خود میری بھی یہی عارضو تھی امی جان نے نانی کو خوش کرنے کی خاطر معصوم صورت بنا کر کہا کہ میری بہن میرے دیور کی دلہن بنتی مگر تقدیر کو منظور نہ تھا اگلی صبح جب پروین چچی کمرے سے برامت ہوئیں تو ان کی ملاقات نسرین خالہ سے ہوئی ارے کرشما تم نسرین خالہ نے حیرت سے انہیں دیکھا پروین کی قزن ادھر دلی میں نسرین خالہ کی کلاس فیلو تھی اس حوالے سے وہ کرشما سے واقع تھی اچھا تو یہ کرنامہ تم نے انجام دیا ہے نانی امتیاز سچے کی طرف متوجہ ہوئیں ادھر دلی میں ہفتہ تہل کا مچا رہا لو بتاؤ کوئی مسلمان لڑکیوں کا کال پڑا تھا جو تم ایک ہندو لڑکی بھگا لائے اور اس لڑکی نے یہ بھی نہ سوچا پیچھے کیا حال ہوگا نانی کا اس طرح کہنا امی کے ساتھ مجھے بھی سخت برا لگا تھا پروین چچی کا چہرہ دھوان دھوان ہو گیا تھا خود امتیاز سچا خجل ہو گئے تھے نانی نے انچی آواز میں بابو جی کو مخاطب کیا اور تم انہیں یہاں چھپائے بیٹھے ہو ادھر اس کرشما کا کچھ لگتا اکشے ننگی تلوار لیے پھیر رہا ہے پھر وہ امتیاز سچا کی طرف متوجہ ہوئیں واہ خوب شریف گھرانی کی ناک انچی کی ہے تم نے امی جانے بابو جی اور چچا کے چہرہ کے تحصرات بدلتے دے کر دیرے سے نانی کو ٹوکا پھر انہوں نے کن اکھیوں سے پروین چچی کی طرف دیکھا نانی کی زبانی روحید کی موت کی خبر سن کر ان کا چہرہ سپید پڑ گیا تھا بعد میں نسرین خالہ سے پتا چلا کہ روحید سے ہی کیونکہ سب کو پتا چلا تھا کہ کرشما انتیاز نامی مسلمان کے ساتھ فرار ہوئی ہے تو اکشے روحید کے پیچھے پڑ گیا کہ امتیاز کا گھر بھی اسے پتا ہوگا مگر روحید کو اگر کچھ پتا بھی ہوتا تو نہ بتاتا ظالموں نے ڈرانے کی خاطر اسے مارا پیٹا اور جانے کیسی چوٹ لگی کہ وہ بے ہوش ہو کر فرش پر گرا پھر ہوش میں نہ آ سکا روحید کی موت کی خبر نے پروین چچی کو ایک چپ لگا دی تھی ایدھر نانی بھی انہیں دکھ پہنچانے اولان تان کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی انہیں اس بات کا بے حد صدمت تھا کہا امتیاز احمد جیسا شاندار لڑکا ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا رات دن اسی کوہش میں لگ گئی تھی کہ کسی طرح امتیاز اچھا اور پروین چچی کی اس شادی کو ناکام بنایا جائے میری امی جان ایک اچھی فطرت کی خاتون تھی مگر اپنی ماں کے سکھائے میں آ کر جلدی وہ بھی ایک روایتی قسم کی جٹھانی بن گئی تھی اور جب موقع ملتا بابو جی کے کان بھیڑتی اور بابو جی امتیاز سچا پر بگڑتے اچھی بھلی تعلیم چھوڑ کر کیا روک پال لیا ہے کہ چوروں کی طرح چھپے بیٹھے ہو اس طرح بیٹھے بیٹھے کب تک گزارا ہوگا بابو جی کے یہ بات کہنے سے پہلے ہی امتیاز سچا کو اس بات کا احساس تھا کہ یوں بیٹھے بیٹھے زیادہ عرصے تک معاملہ حل نہیں ہو سکے گا ویسے بھی اس واقعے کو اب کئی مہینے گزر چکے تھے سو امتیاز سچا کچھ کام کاج کے بارے میں سوچ رہے تھے بھلا ادھوری تعلیم کے ساتھ کیا کام ملے گا بابو جی افسوس سے سر ہلا تھے گریجویشن کر لیتے تو کہیں افسری ملتی اب کلٹکی کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہو پروین چچی کے لیے یہ بڑا کٹھن دور تھا نانی امی جان اور بابو جی کی کہی گئی ہر بات کا غصہ امتیاز سچا پروین چچی پر اتارتے تھے اور وہ اپنی بڑی بڑی مخمور آنکھوں میں آنسو لیے خاموشی سے چچا کی طرف تکے جاتی میری مت ماری گئی تھی جو میں تمہارے چکر میں پڑ گیا اب وہ یہ بات اکثر کہنے لگے تھے تعلیم مکمل کر کے ڈھنگ سے نوکری کرتا مقابلے کا امتحان پاس کر کے کہیں کلکٹر کمیشنر لگتا باپ دادا کا نام روشن کرتا دھوم دھام سے شادی ہوتی مجھے پتہ نہیں جانے کیسا عشق کا بخواد چڑ گیا تھا تمہیں پشتاتے دے کر مجھے اپنی محبت پر افسوس ہوتا ہے ایک بات پروین چچی نے بھیگی پلکوں سے امتحان سچا کو دیکھتے ہوئے کہا میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پیچھے چلی آئی گھر بار دین دھرم ماتا پتا اور اپنا روحیت اس غریب نے تو میری خاطر اپنی جان کا پلیدان دے دیا میں ابھاگن اسے بچا بھی نہ سکی پروین چچی نے آنسو بھری آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا اس کے باوجود تم بھی تو پشتا رہی ہو امتحان سچا نے ارجنبی نظروں سے ان کی طرف دیکھا تم ساتھ ہو تو کس بات کا پشتاوا نہیں انہوں نے آنسو پہنچ کر جواب دیا مگر گزرتے وقت کا ہر لمحہ امتحان سچا کی محبت کو فاصلوں میں تقسیم کرتا جا رہا تھا نانی نے جانے کیا جادو کیا تھا کہا امتحان سچا پروین چچی کے چاند چہرے کو نظر انداز کر کے نسرین خالہ کے تانے بانے تھے نسرین خالہ فطرتاً بہت اچھی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ امتحان سچا پروین چچی کو نظر انداز کر کے ان کی جانب ملتوکت ہو شاید امی جان بھی یہ نہیں چاہتی تھی مگر سب نانی کی چالبازیوں کے سامنے بے بست تھے اور ان تمام حالات کا حاصل یہ تھا کہ پروین چچی کی عشق کی کشتی دن بدن طوفانوں میں گرتی جا رہی تھی ان کا چاند سا دمکتا چہرہ رفتہ رفتہ مان پڑنے لگا تھا ان کی چمکتی ستارہ آنکھیں ہر دم آنسوں سے بھری رہتی مجھے کبھی نانی کبھی امتحان سچا اور اپنی پیاری امی جان پر غصہ آتا مجھے ہر وہ شخص برا لگنے لگتا تھا جس کی وجہ سے پروین چچی کا دل دھکتا ان کی پلکوں سے ٹوٹ کر گرنے والا ہر مطیب بھاری پتھر بن کر میرے دل پر گرتا اور میرے دل کا بوجھ بڑھتا ہی جاتا نانی دو مہینے تک ہمارے گھر میں رہی اور ان دو مہینوں میں امتحان سچا اور پروین چچی کی درمیان ایسا فیصلہ پیدا کر گئی جو دو صدیوں تک بھی نہیں مٹا جا سکتا تھا محبت کا تھاٹے ماتا سمندر اتر چکا تھا اب تو فان سے قبل والا سکوت تاری تھا امتحان چچا کے پشتاوے کی نتیجے میں پروین چچی سے لا تالکی اور بے روخی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا مگر پروین چچی اب شاید اس ستم کی عادی ہوتی جا رہی تھی ان کی آنکھوں کے سوتے خوشک ہو گئے تھے ان کے بوجود پر ایک عجیب سی بے حسی تاری ہو گئی تھی وہ جیسے پتھر ہو کر رہ گئی تھی پھر ایک دن امتحان چچا نے اعلان کیا کہ وہ اب زیادہ عرصے تک اس دور افتادہ علاقے میں چھپ کر نہیں رہ سکتے وہ واپس اپنے گھر اپنے شہر اپنے والدین کے باس جانا چاہتے ہیں اور اس کے لئے انہیں پروین سے الید کی بھی اختیار کرنی پڑے تو وہ اس کے لئے بھی تیار تھے تم تو کہتے تھے میرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے پروین چچی نے ان کی آنکھوں میں جھاکتے ہوئے سوال کیا مجھ سے الید کی اختیار کر کے کیا اکیلے جی لوگے میں نے کب کہا کہ تمہیں چھوڑ کر میں اکیلہ رہوں گا وہ کٹھور لہجے میں بولے میں گھر جاتے ہی امہ سے کہوں گا میری شادی کر دیں کوئی اور نہیں تو نصرین تو موجود ہے تم نصرین سے دوسری شادی کروگے پروین چچی کے لہجے میں ایک عجب کرپ تھا اور مجھے اور میری محبت کو بھول جاؤگے تو اس میں حج ہی کیا ہے امتیاز چچے کے جواب میں وہ خاموش ہو گئی تھی کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی محبت کا یہ نشہ اتنے جلدی اتر جائے گا انہیں اندازہ نہ تھا ابھی دن ہی کتنے گزرے تھے سال بھی پورا گزرنے نہیں پایا تھا کہ الید کی طلاق اور دوسری شادی کی باتیں شروع ہو گئی تھی اس شام قصبے کے ہندو چندر کی بیٹی کا بیعہ تھا بابو جی امی جان اور دونوں چھوٹے بھائی اور بہن کو لے کر شادی میں شیرکت کے لئے گئے ہوئے تھے امتیاز چچے اور پروین چچے گھر پر ہی تھی پروین چچے کی وجہ سے میں بھی نہیں گیا تھا اور حسب عادت ان کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا تب بھی دروازے پر دستک ہوئی تھی امتیاز چچے نے دروازہ کھولا تو دروازے پر اندھن کے سٹور پر کام کرنے والا بھوڑا ملازم کوئلے کی بوریاں لیے موجود تھا اس زمانے میں امتیاز چچے نے ایک جانب ہو کر کوئلے کی بوریاں اندر لانے کیلئے راستہ دیا اور وہ بوری اٹھائے اندر چلا آیا تھا وہ وجہ خانے کے سامنے رائے داری میں ایک گہری ہودی سی بنی تھی کوئلہ اسے میں بھر دیا جاتا تھا ملازم نے کوئلے کی دونوں بوریاں اوپر تلے رکھ دی تھی وہ واپسی کے لیے مڑا ہی تھا کہ ایک لمبا ترنگا شخص مو پر دھرٹھا بادے تلوار لہراتا ہوا اندر داخل ہوا امتیاز چچے دروازہ بند کرنے کے لیے ملازم کی پیچھے جا رہے تھے کہ آنے والے شخص کو دیکھ کر وہ اگلے ہی لمحے وہ تیزے سے اندر کی طرف بھاگے پروین چچے ہودی کی قریب کھڑی تھی چچے نے انہیں اندر دھکا دیا تھا میں ان کے ساتھ ہی کھڑا تھا انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بھی اندر کھینچ لیا تھا میں نے کچھ کہنا چاہا مگر انہوں نے اپنا نرم ہاتھ میرے مو پر رکھ کر مجھے کچھ کہنے سے روک دیا خوف سے مجھ پر غشی سی تاری ہو رہی تھی میں بے ہوش ہو گیا تھا آنکھ کھلی تو ہودی میں میں نے خود کو دنہا پایا پروین چچے کو نہ پا کر میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا پھر بوریوں کو پکڑ کر بڑی مشکل سے باہر نکلا میں نے دیکھا کوئلہ لانے والا بڑا ملازم دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اس کی بے نور آنکھیں اس بات کی غمغاز تھی کہ وہ مر چکا ہے برامدے کی سیڑھیوں کے پاس امتیاز چچے کھڑے تھے ان کے سامنے اجنبی تلوار اٹھائے کھڑا تھا اور تلوار اور امتیاز چچے کے درمیان پروین چچے ڈھال بنی کھڑی تھی میں کہتا ہوں کرشمہ سامنے سے ہٹ جا اکشے تو مجھے مار کر ہی ان تک پہنچے گا پروین چچے نے مضبوط لہچے میں جواب دیا تب ہی میں چکتا ہوا ان سے جا لپٹا ٹھیک ہے تو پھر میں اس بچے کو مار دوں گا اکشے نے بلکل اچانک ہی میرا بازو تھام کر مجھے اپنی جانب کھینچ لیا اب دیکھ اسے کون بچاتا ہے نہیں اکشے پروین چچے اگدم چی خوٹی اسے کچھ نہ کہنا تو ٹھیک ہے پھر تو سامنے سے ہٹ جا اکشے کی آنکھوں میں تنزیہ مسکراہ ہٹ لڑ دی پروین چچے نے پلٹ کر امتیاز چچے کی طرف دیکھا ان کے چہرے پر ہوایاں اڑ رہی تھی اور آنکھوں میں ایک التجا تھی امتیاز چچے پروین چچے کو بہت عزیز تھے ان کی خاطر انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا بلکہ اپنا بہت پیارا اکلوتا بھائی روہد بھی نصار کر دیا تھا امتیاز چچے کی تمام ترکج ادائیوں اور دل ازاریوں کے باوجود وہ آج بھی انہیں بہت پیارے تھے وہ ان کے محبوب ان کے سوہاک تھے اور دوسری جانب میں تھا ایک دس سالہ معصوم بچہ جس کی ہر سانس میں ان کی مہک رچی تھی ہر دڑکن میں ان کا نام موجود تھا عمر کی اس منزل پر اس طرح کی محبت کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا وہ محبت بس محبت تھی عشق تھا یا دیوانہ پن جو بھی تھا مگر یہ صحیح تھا میں انہیں بے پنا چاہتا تھا اور آج مجھے پتا چلا کہ وہ بھی مجھے چاہتی تھی اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ میری خاطر امتیاز سچا کے سامنے سے ہٹ نہ جاتی پروین امتیاز سچا نے بے یقین لہچے میں گھٹی گھٹی آواز میں انہیں پکارا تھا ایک بار میں تم پر اپنے روہت کو قربان کر چکی ہوں شاید وہ میری غلطی تھی مگر آج میں اپنی اس غلطی کو نہیں دھراؤں گی میں اپنے روہت کو ایک بار پھر قربان نہیں کر سکتی وہ آگے بڑھیں اور اکشے کے ہاتھ سے میرا ہاتھ چھڑا کر انہوں نے مجھے اپنے سینے میں چھپا لیا انہوں نے امتیاز سچا کی کو خوفناک چیخ پر بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا بس مجھے سینے سے لگائے آنکھیں بند کیے کھڑی تھی اکشے امتیاز سچا کی سینے میں پی وسطہ تلوار نکال کر پروین چچی کی طرف بڑھا میں تجھے لینے آیا ہوں کرشما اس نے تلوار زمین پر پھینکتے ہوئے ملتجی لہچے میں کہا اکشے میں اب تیرے کسی کام کی نہیں رہی پروین چچی نے دھیمے لہچے میں جواب دیا میں مسلمان ہو چکی ہوں اور ایک مسلمان کی بچے کی ماں بننے والی ہوں تو اپنا انتقام لے چکا ہے اور شاید میرا بھی اب تو واپس لوڑ جا تیری کرشما مر چکی ہے اور تیرے سامنے جو یہ عورت کھڑی ہے اس کا نام پروین ہے اور یہ امتیاز احمد کی بیوہ ہے البتہ تیرا مجھ پر یہ بڑا احسان ہے کہ تُو نے مجھے میرا روحی لٹا دیا ہے اتنا کیا کر پروین چچی نے ایک بر پھر مجھے اپنی آغوش محبت میں سمیٹ لیا اکشے خالی خالی نظروں سے چند لمحوں تک انہیں دیکھتا رہا پھر اپنی دروار اٹھا کر دروازے سے باہر نکل گیا